یا ابن زہرہ روحی وجسمی لکل فدہ یا ابن زہرہ روحی وجسمی لکل فدہ یا حسین یا حسین یا قدیم یا حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و اللہ عنت الدائمت علی عدائہم اجمعین عزیز آن محترم سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا ذکر کرنا ہے ان کا نام جناب جون ابن خوی تاریخ میں ملتا ہے یہ جو کربلا کے مارکے میں کربلا کے میدان میں سید و شہدہ کے ہمراہ شہید کیے گئے جناب جون جناب ابو زر کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے ملحق ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی صحبت آپ کو نصیب ہوتی ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی صحبت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے امام علیہ السلام جب مدینے سے آزم سفر ہوئے تو مدینے سے مکہ مکہ سے عراق تک حضرت جون امام سید الشہدہ علیہ السلام کے ہمراہ رہے سید رضی الدین داؤدی فرماتے ہیں کہ جب روز آشور جنگ شروع ہوئی تو جون امام حسین علیہ السلام کے سامنے تشریف لائے اور امام سے اذن شہادت چاہا امام سے جنگ کے لیے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی اس وقت امام نے اجازت دیتے ہوئے جملہ اشار فرمایا کہ اے جون تمہیں اجازت حاصل ہے تمہیں ہماری جانب سے اجازت حاصل ہے تم نے ہماری اتباع کی حصول آفیت کے لیے اور قطعن ہماری ہمارے رستے کو نہ چھوڑا ہمارے رستے کو ترک نہ کیا جون امام کے یہ کلمات سن کر امام کے قدموں میں گرتے ہیں امام کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد امام سے فرماتے ہیں کہ یا بنا رسول اللہ میرے جسم کی بو اچھی نہیں ہے میرا حسب اچھا نہیں ہے میرا رنگ کالا ہے لیکن جنت میں میں خوشحال ہو جاؤں گا میرے جسم کی بو طیب ہو جائے گی میرا حسب مشرف ہو جائے گا اور میرا رنگ بھی سفید ہو جائے گا میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا خون آپ کے خون مقدس سے نہ مل جائے جون نے مقتل میں جا کر جنگ کی کئی افراد کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد شہید کر دیئے گا محمد بن ابو طالب فرماتے ہیں کہ جون کی شہادت کے بعد امام سیدہ شہدہ علیہ السلام جون کے لاشے کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے پروردگار اس کے چہرے کو نورانی کر دے اس کے جسم کی بو کو طیب کر دے اور اس کو ان لوگوں کے ساتھ محشور فرما کہ جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں اور محمد بن ابو طالب محمد والے محمد اور اس کے درمیان تعرف فرما امام باقر علیہ السلام اپنے بابا امام زین العبدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اصد کے قافلے والے بنی اصد کے قبیلے والے جب میدان کربلا میں لاشوں کو دفنانے کے لئے آئے تھے تو جب جناب جون کے لاشے کے پاس گئے تو دو یا تین دن گزر جانے کے بعد بھی جون کے جسمیں اتھر سے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو کو محسوس کیا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین